بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزربائیجان میں آج ہمارا سفر ہے گبالا کی جانے گبالا کا صرف نام ہی سن رکھا تھا لیکن وہاں پہنچ کے بلکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو گیا گبالا سٹی گبالا جو مقام ہے ٹورس پلیس وہ بھی کیبل کار وغیرہ آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ ویلوگ شاید اس کا آدھا وقت تو گبالا کے راستوں پر مبنی ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے تو آپ میرے ساتھ چلیے گبالا اور اس کے ایسے زبردرست نظارے دیکھئے جو اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں دیکھ رکھے ہوں گے گبالا کا تقریباً آدھا سفر مکمل ہو چکے اور اس سے پہلے ہم اس جگہ پہ رکے ہیں چائے کے لیے واش ووم جانا ہے کچھ خریدنا ہے اور یہاں پہ ہلکی ہلکی برفباری جاری ہے آرے واہ میں آپ کو بات بتاؤں برفباری میری زندگی کی پہلی برفباری ہے جو observe کر رہا ہوں اس سے پہلے مری کے اتنے قریب رہتے ہیں میں آج تک برفباری میں نہیں گیا تو this is first time in my life that I am observing and feeling this kind of atmosphere الحمدللہ یہ دیکھئے برفباری ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور نیچے پانی بنا ہوئے آرے یار ماشاءاللہ سبحاناللہ فتبارک اللہ احسن الخالکین ماشاءاللہ 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 موسیقی موسیقی ان بہت ہی خوبصورت راستوں کو انجوائی کرتے ہوئے گبالا شٹی سے کچھ دیر پہلے ہم نوہرڈ لیک پہ رکی ہیں یہاں آدھا گھنٹہ رکیں گے مصنوعی لیک ہے ایگری کلچر کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں پانی وغیرہ پی نہیں سکتے لیکن یہ ایک ٹورس پوائنٹ ضرور ہے یہ یہاں پہ یہ تو یار مجھے مطلب پتہ نہیں ویڈیو میں میں کیا کروں گا کیا میں نے بنایا لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ گبالا کے راستوں پہ ایک پوری ویڈیو نہیں چاہیے اتنے خوبصورت راستے اور اتنا سینری ان کی بیوٹیفل یار کہیں چھوٹے درخت کہیں بڑے کہیں اس سے بڑے درخت اور ہر ایک پہ برف مختلف انداز سے پڑی ہوئی ہے اور بہت بھلی لگ رہی ہے تو خیر ابھی آپ کو یہاں پہ لیک دکھاتے ہیں لیک کس طرح سے ایسیو کین سی جیسے روئی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر نوہور لیک اوکے میرے ساتھ وقاس الحسن بھائی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے کہ سو مچ پکچرز میں کہیں کہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بلکہ دیکھ چکے ہوں گے تو یہ پانی کلیر نہیں ہے اس لیے پینے کے لیے اللہوڈ نہیں ہے وہ بتا رہی تھی اویلی ہے اس میں کچھ باکو کے آرے با کیا نظاریں ہیں پاپڑے نہیں پاپڑے نہیں یہاں پہ کتنی شیڑز آ رہی ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ڈارک ہے اس کے اوپر تھوڑی سی سرمائی اور اوپر وائٹ اور اوپر بادل زبردست ہے اس کی شیڑ پانی میں بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی الحمدللہ بسے ایک نظارہ یہ بھی بہت زبردہ ہے صحیح در یہاں سے ہم تصویر بنانے کے لیے آئے اور یہاں آکے یہ دیکھا واو الحمدللہ کتنا سکون ہے یار رش بھی نہیں اور لوگ بھی بڑے بھلے ہیں بڑے بھلے لوگ ہیں کوئی ایک بندہ بھی کہیں ہم نے نہیں دیکھا جو کہیں موڈ دکھائے کچھ غلط کر رہا ہو الحمدللہ لیکھ وزٹ کرنے کے بعد ہمارا اگلا سٹاپ ہے لنچ کے لیے اور لنچ آج ہونے والا ہے ایک لوکل شوارما شاپ پہ راستہ بڑا زبردست تھا کیاں سے گزرنے لگے تو یوں نہیں لگتا تھا کہ کوئی ریشتران کا راستہ ہے لیکن لوگ شاید کام آتے ہیں اس لیے زیادہ یہاں پہ راستہ نہیں ہے ساف یہ میں پھینکتا ہوں اس کی مومنٹ پر یہ ابھی پہنچے ہیں توفان داغ موسم کافی خراب ہے اور ابھی توفان کی صورتحال ہے بتایا گیا ہے کہ جلدی ٹور ختم کر کے نیچے آجیں یہاں پہ کیبلکار ہے دیکھیں اگر اپن ہوئی تو جا پائیں گے توفان داغ گبالا میں کیبلکار کا مقام ہے باقو سے ہمیں کچھ چار گھنٹے لگے یہاں پہ آنے کے لئے برف کافی ہو چکی ہے پارکنگ سے یہاں تک پہنچنے میں حالت ٹرائٹ ہوگی اب لیکن یہ بیلڈنگ نظر آگیا جہاں سے کیبلکار ہوگی ہے تو یہاں سے اوپر بہت زیادہ برف پاری ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار سے کہاں تک اوپر جا چکی ہے مینج کیا ہوا ہے سڑکوں کو ساف رکھ رہے ہیں اور پورا انتظام ہے بہت زیادہ برف پاری ہے بہت زیادہ بیدار ن Fantos جی من؟ جی ڈرگ Sicher آزر 선배 ہونے پہ شکتا ہے نعم ہم پہتے ہیں گيرة سکر پہتے ہیں ہم Woof ہم ہم اوپر سارا 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 بہت اس محن واہ یہ دیکھو بھائی اب یہ منزل ہیں اور اوپر ہیں تو ہمیں جانا ہے اوپر اوپر ایٹنگ یہاں پر ٹکٹ وغیرہ کا کوئی ہے سین لیکن ٹکٹ وہ ہمارے پاس ہوگی یا ایدر کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی ہے ایٹنگ لوگ بڑے گیجٹس کے ساتھ تھے ارے یار واہ واہ ٹکٹ اوپر ہی ہے بلکل ایٹنگ یہ ہے اور یہ ہے بلکل کیبل کار جا رہی ہے اس میں اوپن بھی ہے اچھا کیا بھائی میں تو اس کو لے آیا ہے ٹانگوں پہ لے پیٹ لوں گا یہاں پہ آگے ہیں دو طرح کی اوپن اور کیبن بھی ہے تو میرے خیال ہے کہ کیبن میں بیٹھا چاہیے ٹکٹ یہ بیسے بھی گیلی ہو جائے ہاں یہ آئے ہیں یہ ادھر آئی دنگ آگے اس طرف آج ہوں ہاں ادھر ہی ٹھیک ہے اوکے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے لوگ آتے ہیں لے پھیکے ہاں ٹھیک ہے اے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ایسی بھی چھے ہی بیٹھتے ہیں نا جانی سٹارٹ اور وہ آئے اوپر سے کوئی ویو کلیر نہیں ہے فوگی آسم ہے نا تو ویو سارا پیچھے ہی نظر آئے گا چلیں یہ بھی ایک ویو ہی ہے نیچے نظر آ رہا ہے کچھ نیچے نظر آئے گا کچھ نو کچھ جب آپ کروس کریں گے وہ سوزر لینڈ میں تو ایک ریوالوگ دی ہے یہ ساری خالی آرہ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں یہ کی ہے ساری خالی آرہ ہیں جیسے ریوالوگ ریستورنٹ ہوتا ہے ہم بہت زیادہ کوئی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آرہو سکینگ کرنا پہا چاہ یہ پہاکر جا گیا دکھاتے ہیں کچھ کچھ دیکھتے ہیں لایف ہوگا اسٹیشن پر اترے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اوپر کوئی اور بھی ہے یا نہیں آگے جا کے چیک کر دیں وہ اس طرف جانے بلکل آج ہے یہ آج ہے تو انہوں نے بتا دیا نیچے جا کے ایک دوسری کیبل کار ہوگی اس کو جائن کریں بلکل یہ یہاں سے اوپر کی جانے بلکل چاہیے ہیں فیس ٹو فیس نانکا بیٹھنے ہمارے اتنے ہی پیسینجر پھر آگے سیم ایسے ہی بائی بائی چین ہے چین ہے چین ہے چین ہے کام کام ہاں ہاں باکو جوڑا بکستان گن جائے ہاں ہاں یہ گئے ہاں ہاں یہ گئے ہاں یہ یہ دیکھیں پیچھ یہ تو بہت زیادہ برف ہے برف میں ہی اترنا برف میں ہی اترنا دیکھو یہ سفائی کرنے والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چین ہے چین ہے یہ آگے بھائی دوسری سٹاپ پہ بلکہ ایکسلی تیسرا سٹاپ پہ ہے یہ یہ اتر کیا اکٹیوٹی ہے یہ پاکستان میں بھی انہوں نے انسٹال کیا ہے اس طرح اس طرح کے جھولے یہاں پہ جناب آپ انجوائی کرتے ہیں تھوڑا سے چلتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سین رہتے ہیں سردی نہیں ہے سردی ہوا کی ہے تو مزہ آ رہا ہے چدر کی ضرورت نہیں رہی بھیnothing mieszällوں سے душ psic کی ضرورت نہیں تو minutes تو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے چاہی گھتا ana چک pel worthy یہ لڑکی ہے یہ ریڈی رہے گی وہ بول کے کریں گے بس لمبا نہیں دے ہمارا تکویر تکویر اللہ حکم ابھی واپچی کا سین تو یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی دوستے سب چلے گئے اس میں چھے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں اور میں اب اکیلا جا رہا ہوں مجھے ایسے بھی تھوڑا سا تنہائی اچھی لگتی ہے تو اب اس کا اصل لطف آیا ہے کہ جب میں اکیلا ہوں باقی تمام لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں مجھے خواش روم جانا تھے اس لئے لیٹ ہو گیا آرے باہ آپ سائیڈ دیکھ پا رہے ہیں اس سائیڈ سے نظاریں الحمدللہ یہ سٹوپ کیوں ہو گئی اللہ خیر کر سٹوپ ہو گئی وہ ہو فلمز والا سین تو نہیں ہو گیا وہ بند کر گئی چلے جاتے ہیں ساری رات سردی میں بشارم بڑ جاتے ہیں نہیں چل جائے گی لیکن سٹوپ ہو گئی ہمیں چل لی رہی ہو شکر ہے چل گئی یہ شکر ہے اب یہ واپسی بھی منظر کافی کلیر ہو گیا یہاں پر وہ آپ کو بہت آسانی یہ نظر آ گیا گا اب برفی برف اس سے نکلے ہیں اور اب جائیں گے اس کے اندر واپس نیچے اور پھر وہاں سے بس کے پاس آرے واہ سبحان اللہ کیسی سفید چادر لپیٹ ہوئی ہر ایک چیز نے درخت بھی ڈھکے پہاڑ بھی چھپے کیا موسم بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان ایک موسم سے ابتا جائے تو دوسرے میں آکے انجوائے کریں ابھی نیچے چلتے ہیں اور واپسی ہوگی لیکس سی اگر کہیں کوئی اور نظارہ مل گیا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تو بس جا رہے ہیں یہاں گاڑیوں کی تو یہ صورتحال ہے ان کے لئے بھی وہ زنجیر ہونی چاہیے جو پہنائی جاتی ہے دیکھو بریک پہ بھی جا رہی آگیا ہے ہمیں 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 کچھ موسیقی